اسلام علیکم ایک چمچ نمک ہے ڈیڑ چمچ میتھی ہے اور یہ زیرہ ہے ایک چمچ آدھی چمچ کالی میرچ ہے سوکہ دنگ ہے ڈیڑ چمچ ڈال چینی کا پوڈر ہے آدھی چمچ اور یہ الڈی ہے ایک چمچ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دال میں نے دو کساب کر لی ہے اب ایک انڈی ڈنڈے میں کوٹ لوں گی اس کو اچھے سے اس کا پیسٹ بنانے جب پیسٹ بان کے تیار ہو جائے گا تو پھر مسالے ڈال کی موند لوں گی اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی دال کو میں نے گھوٹا لگا دیا تقریباً تقریباً ہو گیا پیسٹ بان گیا جیسا مجھے چاہیے یہ تقریباً مسالہ تیار ہو گیا پیسٹ جو میں نے بنانا تھا سارا بنا لیے میں نے ابھی نکال دوں گی اس بٹن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنگ کا پانی تھوڑا تھوڑا ڈال کی تو یہ سارے مسالے میں ڈال دوں گی اس کے ابھی اس کو اچھے سے گھوند دوں گی بڑھگا 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 ایسے بنتی ہیں بڑھگا بڑھگوں سے بہت کچھ بنتا ہے بڑھگا کر دوں بڑھگا اور بھی بہت ساتھی ریسپی میں ڈالی جاتی ہیں ماشاءاللہ سے دو تین دین کے اندر یہ سوک جائیں گی ساری کی ساری ماشاءاللہ سے دو تین دین کے اندر یہ سوک جائیں گی ساری کی ساری ماشاءاللہ سے ساری بڑھگا بان کے تیار ہو گئی ہیں تو اب میں نیچے جا رہی ہوں ماشاءاللہ سے بڑھگا بان کے تیار ہو گئی ہیں بہت اچھے سکتے ہیں اور بھی آپ پکا نہیں سکتے کیونکہ رمضان کے بڑھگا نہیں پکائیں گی تو پکا کے آپ کو دکھائیں گے کیونکہ اچھی بڑھگی ہیں یہ بہت نیند والا کام ہوتا ہے میں نے بنا کے سکاتھ رکھ لی ہیں یہ دو تین مہینے تک چال جاتے ہیں انشاءاللہ میں عید کے بعد بنا کے سکھاؤں گی آپ کو پکا کے سکھاؤں گی اور جس اس کو یہ کام میرا پسندہ ہے سسکرائب اور شیئر کریں